بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حائط رحم کرنے والا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ویلکم کرتی ہوں آپ کو کچن وید مسکان میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدہ سی ریسپی شیئر کروں گی آج ہم بہت ہی مزیدہ سی آٹے اور کرملائش چینی سے بنائیں گے بہت مزیدہ سی مٹھی آئی تو ریسپی کو جلدی سے برانا سٹارٹ کر لیتی ہے تو یہاں پہ میں ایک پین لوں گی اور اس میں ایک اپ چینی کا ہم ڈالیں گے اور میڈیم فلیم میں ہم چینی کو کرملائش کر لیں گے چینی کو ہم نے پین میں ایڈ کر دیا ہے اور چینی کو آپ نے سپیچلا کی مرض سے پین کے پیندے میں ایون کر لینا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ کرملائش ہو جائے تھوڑی ہی دیر میں آپ کے چینی پگلنا شروع ہو جائے گی تو سپیچلا کی مرض سے آپ نے چینی کو مکس کرتے ہوئے پگلا لینا ہے اور میڈیم فلیم میں آپ نے اس کو پگلانا ہے تاکہ یہ نیچے سے ایک دم سے جل نہ جائے چینی تقریبا ہماری پگل چکی ہے تھوڑی ہی دیر میں یہ مکمل پگل جائے گی تو اس ٹیچ پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک گلاس دودھ کا دودھ کے میں نے فل فیٹ لیا ہے آپ اس میں ڈبے کا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب دودھ کرم ہوگا تو یہ کرملائس کی ہوئی چینی آپ کی پگل چاہے گی دودھ کرم ہونے سے تو یہاں پہ آپ نے بلکل بھی پریشانی ہی ہونا ہے تو یہاں پہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی تین ادر ہر علاچیوں کے دانے نکال کر آپ اس میں علاچی پورڈر بھی ایڈ کر سکتی ہیں چینی آپ نے سپیچلا کی مرض سے مکس کرتے ہوئے پگلا لینا ہے یہاں پہ چینی مکمل پگل چکی ہے دودھ میں اس میں میں کیوڑا ایسنس کے چند کترے بھی ایڈ کروں گی خوشبو کے لیے جس سے بہت ہی پیاری سی مٹھائی میں خوشبو آئے گی تو یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے مکچر اس کو ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے تو یہاں پہ ہم ایک کڑائی لیں گے اور اس میں میں وائٹ آٹا ایڈ کروں گی ایک کپ آپ نے آٹے کو چھان کر یوز کرنا ہے تو ہم آٹے سے یہ مٹھائی بنا رہے ہیں اس لئے ہم اس میں میادہ ایڈ نہیں کریں گے آٹے کو آپ نے ڈال لینے کے بعد کڑائی میں اچھی طرح سے اس کو ڈرائی روسٹ کر لینا ہے تاکہ آٹے کا کچھا پانے نکل جائے تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر جب اس میں آ گیا ہے تو آپ نے فلیم کوف کر دینا ہے اور اس میں ہم نے جو دودھ اور چینی کا کرملائز پنا کر رکھا ہے اس کو ایڈ کر دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں بہت ہی جلدی سے یہ مٹھائی بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گھر میں موجود چیزوں سے یہ بن جائے گی تو آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں ایک ایک ٹیبل سپون گھی کا میں اس میں دیسی گھی ایڈ کر رہی ہوں آپ اس میں ڈرٹا گھی بھی ایڈ کر سکتی ہیں دو چمچھ ہم نے اس میں دیسی گھی کے ایڈ کی ہے اور یہ ہماری مٹھائی تیار ہو گئی ہے اس کو اب ہم سیٹ کر لیں گے جس ٹریے میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے اس میں ہم نے گھی ایڈ کر لینا ہے اس کو گریس کر لیں گھی سے پھر آپ اس میں ڈرائی فورٹ جو آپ نے کاٹ کے رکھی ہیں وہ ڈال دیں میں نے اس پر پدام کاٹ کے رکھے ہوئے ڈالے ہیں آپ اس میں اپنی پسند کے ڈرائی فورٹ ایڈ کر سکتی ہیں اب آپ اس میں ایڈ کر دیں جو ہم نے مٹھیائی بنا کر رکھی ہے اس کو سپیچلہ کی مرض سے سیٹ کر لیں ٹری میں اور ایک ہنڈے کے لیے آپ اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں جب یہ سیٹ ہو جائے تو اس کو نکال لیں اور اس کے اپنی مرضی کے مطابق پیس کر لیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں آٹے دودھ اور کرملائز چینی سے بنائی گئے یہ مٹھیائی بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں اور کچھن مید مسکان کو سبسکرائب بھی کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے دے انجازت ٹلڈین اللہ نکے بان